اسلام علیکم میری ماریہ پروین اینڈ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کے سوڈیو میں ہم اینجی ٹوزوروان کے لیکچر نمبر 3 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے رائٹنگ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اور اس کی ہیڈنگ کیا ہے ریڈر سنٹرڈ رائٹنگ تو اس میں بسیکلی جو ہم بزنس رائٹنگ میں اس کو یوز کرتے ہیں بزنس میں جو بھی رائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے about completely اس میں ڈسکس کریں گے تو اس کی outlines دیکھ لیتے ہیں اس کی outlines ہمارے پاس ہیں defining your objectives اس میں ہم ایک چیز ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے اپنے objectives کو define کیسے کرنے ہیں اس کے بعد next ہے کہ planning کیسے کرنے ہیں then drafting and evaluating and last one ہے revising کیسے کرنے ہیں تو یہ چیزیں اس lecture میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اب ان کو one by one دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے writing resume اگر آپ نے کوئی writing resume کرنے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے define کرنا ہوتا ہے اپنے objectives کو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بھی کوئی objectives ہوتے ہیں آپ نے اس کو ایک proper way میں define کرنا ہوتا ہے اگر آپ کوئی writing کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا objective کیا ہے آپ کیا چیز اس میں مقصد آپ کا ہے کہ آپ اس چیز کو write کر رہے ہیں اور جب آپ رائٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑتے ہیں کہ آپ communication کیوں کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس کا مطلب ہم یوں کہہ سکتے ہیں that's your objective from the basis of all your other work at writing تو یہ basis ہوتی ہے کہ آپ نے objective جو ہے وہ دینا ہوتا ہے تو تو کوئی بھی آپ writing کر رہے ہیں تو basic اس کے کیا ہوگی کہ آپ نے اس کا objective دینا ہے اس کے بعد ہے کہ to take the reader centered approach کہ اگر آپ نے یہ ریڈر کی approach حاصل کرنا ہے writing کے بعد تو آپ کو کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں سفتے پہلے ہے کہ the final result you desire کہ جو آپ final result چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ result ملے اس پہ فوکس کرنا ہے and the second one ہے کہ the people who will read your communication کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی communication کو read کریں گے اس کے بعد third ہے کہ the specific way you want your communication to affect the people کہ آپ نے وہ ways select کرنا ہے specific way جس سے جو effect کرے لوگوں پر جنہوں نے آپ کی communication کو read کرنا ہے تو یہ تینوں جو ہیں آپ کے یہاں پہ میں نے highlight کر دی ہیں italic میں کر دی ہیں تاکہ آپ کو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ important ہیں اور یہ points آپ کے mind میں رہے ہیں اس کو آپ لوگ بھی جو ہے وہ highlight کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ کہ first stage میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ employers try کرتے ہیں applications کو attract کرنے کے لیے applications کو دوسرے لوگوں سے جو دوسرے qualified لوگ جو ہیں ان کی نسبت جو ہے اپنی application کو attractive بناتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو mostly لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ جو files وغیرہ یہ جو بھی ہوتا ہے content اس کو personal office وغیرہ میں read کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکس دیکھ لیتے ہیں تو نیکس یہاں پہ انہوں نے step بتائے ہیں کہ to help understand the first stage first stage کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کرنا تھا helpful content یا imaginary portrait فائنڈ کرنے ہوتی ہے کہ جس میں easily سمجھ آسکے اس میں کام کیا ہے کہ understand کا کام ہے کہ آپ جو بھی چیز وہاں پہ دے رہے ہیں اس کی سمجھ آسکے اور easily اس کو جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ اپنے message میں جو بھی آپ اپنے writing میں جو بھی کچھ آپ نے لکھا ہے اس کو easily آپ convey کر سکیں اور easy form میں آپ visual ads use کریں یا کچھ بھی ایسی چیزیں use کریں imaginary imagine وغیرہ کروائیں اور ایسی چیزوں کو use کریں جو کہ effect کر سکیں اور easily سمجھ آسکیں اب اس میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں جب آپ writing کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ اگر lengthy لکھیں گے تو اتنا کسی کے پاس time نہیں ہوتا کہ اس کو read کریں جب آپ نے imaginary وہاں پہ کچھ چیزیں ایڈ کی ہوں گی اپنے content میں تو وہ easily سمجھ آ جائیں گی اور وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کی man کی تینشن جو بھی وہاں پہ آپ کا زیوم یا کچھ بھی read کر رہا ہے وہ اس کی تینشن جو ہے وہ اسی چیز پہ ہوتی ہے جیسے آپ کو چیز ہائیلائٹ کر دیتے ہیں بول کر دیتے ہیں تو ان پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اس کے بعد سیکن سٹری دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ سٹری میں کیا ہوتا ہے آپ کی کولیفکیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے آپ نے کہاں پہ کام کرنا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پہ کہ اگر آپ کو رضیوم لکھ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ managers of the department جس کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے تو ایسی چیزیں پہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ نے کام کرنا آپ کی کولیفکیشن کیا ہے مطلب وہاں پہ آپ ہے کہ یہ اپنی 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 ریڈر کو پیدا کرتا ہے کہ آپ کو بنیام کر سکتے ہیں کہ آپ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ حلقة یہ ہن فیécole وقت سے چاہر ریڈر ہنتا ہے کہ اگر آپ کو میرے کیونکٹا آسفہ رشمamat و Tackle wat برق queda ہلا ہے اور وہ دیکھا جاتا ہے اس کے کون سی قولیفکیشن اس کے لئے چاہیے یا کون سی درکار ہے تو اس کے بعد نیکس ہے کہ deciding how you want your resumes to affect your readers تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو resume آپ لکھ رہے ہیں وہ readers پر کس طرح سے افیکٹ کی جا سکتی ہے اس کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اب اس کے لئے کچھ ویز ہم وہ یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہوں جسے کہ the way you want your communication to alter your readers attitude کہ readers کے قارنگ جو ہے اس پہ فوکس کیا جانا چاہیے اور اس طرح اس کو آپ canvay کریں سیکنڈ ہے کہ the task you want to help your readers perfect while they read دوسرا آپ ایسا وہاں پہ کچھ add کر دیں آپ ایسا task دے دیں جو کہ help کر سکے readers کی سمجھنے میں اور دیکھنے میں readers کو help out کر سکے اور اس کے بعد ہے کہ alternating the audience attitude اور جو audience ان کے attitude کو فوکس کرنا چاہیے اس کے بعد once you have described your readers present کہ جب آپ readers کی present کو describe کر دیتے ہیں and decide attitude اور ان کے attitude کو جو ہے فوکس کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک plan strategy بنائیں اور اس کے قارنگ جو ہے کام کریں اور ان کے attitude اور behavior ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے آپ اپنی جو appeal ہو رہا ہے وہ audience کو دیں تو اس کے بعد next ہے کہ alternating the employers attitude جو employers ان کے attitude پر فوکس کریں جیسے audience کے فوکس کرتے ہیں اور اس کے بعد next دیکھ لیتے ہیں تو next مرپس کیا ہے کہ helping your readers to perform their task تو جو readers ہیں ان کی help کریں کہ وہ اپنے task جو ہے وہ perform کر سکیں اب یہ کیا سکتا ہے کہ different kind of communications involve different tasks کہ different جو ہے ان کممünکیشن کی kinds ہو سکتی ہیں different tasks کے لیے اب اس کے کئی ways ہو سکتے ہیں like video layers کے through ہو سکتی ہے اگر آپ writing کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی figures ہو سکتے ہیں tables ہو سکتے ہیں اس simple way میں write text جیسے لکھا جاتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ کئی ways ہو سکتے ہیں communication کے اس کے بعد ہے کہ why writing your resume جب آپ اپنی resume لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا primary task ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب آپ نے فوکس کرنا تھا کون کون سے questions کے انسر آپ کو دینے چاہیے اس میں کون سے لکھنے چاہیے پہلا ہے کہ what exactly does the person want to do کہ person کیا چاہتا ہے اس کے بعد ہے kind of education does the person has کہ اب جو job کرنا چاہتا ہے اس کی education کس قسم کی ہونے چاہیے اس کے بعد experience دیکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے ادھر activities دیکھی جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ اس سے ہم اور زیادہ information جو ہے اس کی qualification کے about لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں تو یہ ہو گیا کہ identify اپنے objective کو اپنے کیسے کرنا ہے اس کے بعد planning کو دیکھ لیتے ہیں تو planning یہاں پر مرپیف ہے اس کو دیکھتے ہیں planning میں کہا when you plan you decide what to say and how to organize your material کہ جب آپ planning کرتے ہیں تو آپ decide کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے اور آپ اپنے material کو کیسے organize کریں گے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ریلی ویڈ ایکسپیکٹیشن دیں جیسا کہ آپ کو ریڈرز جو ہیں وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کمیونکیشن میں یہ چیزیں دیں گے تو آپ انہی پر فوکس کریں اور ایکسپیکٹیشن کے ایک لیمیٹ رکھیں کہ choice جو ہے وہ ایک لیمیٹیڈ ہونی چاہیے اور آپ جو ہے آپ کیا کریں ڈیسائیڈ کریں کہ what to say or why is you with direct help کہ آپ planning کریں کہ آپ کیا کہیں گے جس سے آپ کی help ہو سکتی ہے اور ریڈرز کی help ہو سکتی ہے اپنا میسیج جو ہے وہ convey کرنے میں یا آپ ایسی ریزیوم دیں جس سے آپ کو وہ hire کر لیں تو planning کی بات ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سنو نے table دیا وای آپ لوگ ہینڈ اوٹ سے ریڈ کر لیجئے گا اور نیکس دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے آپ نے اپنے ارگنایز کیسے کرنا ہے مٹیلیر کو تو یہ سارا ریڈ کرنے والا یہ آپ لوگ ہینڈ اوٹ سے ریڈ کر لیجئے گا یہ بہت ایزی ہے اور جب آپ ایک دفعہ بھی ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بیسی کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب اپنا بتاعت سوچ لیا کہ آپ نے یہ کہنا ہے پلاننگ میں فیکٹ پڑے گا اور ان چیزوں پہ جس سے آپ کو ہائر کیا جا سکے ان سب چیزوں پہ فیکٹ پڑے گا تو آپ نے سوئی سمجھ کے اپنے مٹیلیر کو ارگنایز کرنا ہوتا ہے باقی فردر آپ تھوڑا بہت یہاں پر ریڈ کر لیجئے آپ کو اور کلیر ہو جائے گا نیکس دیکھ لیتے ہیں نیکس کیا ہے ہمارے پاس ڈرافٹنگ کیا کرنے کیا ہوتی ہے تو یہ بھی فارم میں فاریو ریزیوم سوڑی ریڈ کریئیٹ اٹ ورک یو مست ناٹ اونلی ڈرافٹ اپراس بٹ آلسو ڈرافٹ ڈیزائن 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 جب آپ کوئی بھی وہاں پہ ڈرافٹ کرتے ہیں تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ ڈیزائن دے لیے ڈیزائن دے رہے ہیں جیسا کہ کوئی گراف آپ کو کافی چیزیں ریڈ کرنے کے لیے دیئے گی یہ سارا ریڈ کرنے والا بیسیق آپ نے آئیڈیا لینا ہے آپ نے کیسے ریزیوم لکھنی ہوتی ہے اس میں کیا چیزیں فوکس کرنا بس آپ نے آئیڈیا لینا ہے آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے تو آپ کے ساری چیزیں کے لیے ہو جائیں گی تو مزید دیکھ لیتے ہیں نیکس مہر پس کہا ہے کہ ایویویٹنگ اینڈ ریوائزنگ کہ ایویویٹنگ کیا ہوتی ہے اور ریوائزنگ کیا ہوتی ہے ریوائزنگ کا مطلب کیا ہوتی ہے کہ سی اگین جب آپ نے کچھ کر لیا ہے آپ اس کو اگین جب دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے اس کی ریوائزن ہوتی ہے جیسے کہ آپ جب کچھ پرپیر کر رہے ہوتے ہیں آپ کوئی لیکشور پرپیر کرتے ہیں تو آپ اس کو اگین دیکھتے ہیں ایک نظر دیکھتے ہیں کہ ہم مجھے یہ یاد ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو آپ ایک نظر اس کو اگین دیکھتے ہیں تو آپ کیا کرت کر رہے یہ جو پیراگراف ہے یہاں پہ دیا گیا یہ ایمپورٹنٹ آپ لوگ اس کو مائن میں رکھیے گا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ری تھنکنگ ہوتی ہے مطلب آپ نے دوبارہ اس چیز پہ فوکس کرنا ہوتا اور دوبارہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ایسے ہی ایسے آپ نے اپنے مائن میں بٹھانا ہوتا ہے اور دوبارہ سوچنا ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریوینگ یور ایویڈنس جو آپ نے اپنے ایویڈنس دیا ہے اگر پریزیٹٹیشن دے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا تو اس کو ریئر گنایز دوبارہ سے ایک ناظر ایویڈنس کر لینا ہوتا ہے تو یہ چیزیں یہاں پہ ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے تو انشاعت یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ریوینگ سے ایک چانس ہوتا ہے جب ہم اپنے ورک کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ اس کو کرٹیکلی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے پوائنٹس دے گئے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایٹ ریلی ایف ایف ایس ریلی ورث سنگ این سیکنڈ ورنہے کہ ایف 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 ایسی سچانگو ایس ایف ایسی سچانگو ایف ایف ایسی سچانگو تو اس سے این چیزوں پر فیکٹ پڑتا ہے تو یہاں تک تھا آج کا لیکچور ایوب کس سمجھ آگیا ہوگا اس میں تھوڑی بہت چیزیں تھیں سمجھنے والی کی درافٹنگ کیا ہوتی ہے پلاننگ کیا ہوتی ہے فردر بھی آپ لوگ اس میں ریڈ کر لیجئے گا ایک نظر آپ ریڈ کر لیں گے تو آپ کے کنسرپس کلیر ہو جائیں گے باقی اس میں بس ایک ایک چیز آپ نے سمجھنا ہے کہ درافٹنگ کیا ہوتی ہے پلاننگ کیا ہوتی ہے اوڑنگ چیزوں کو آپ نے بس کلیر کر لینا ہے درافٹنگ ہو گیا پلاننگ اس کے بعد یہ ایوالیویٹنگ ایرویان یہ چاروں پوائنٹس ہیں اوڑنگ چیزوں کو آپ نے بس کلیر کر لینا ہے زیادہ یہ ایمپورٹنٹ ہے فردر آپ یہ جتنا اس میں دیا گیا کونٹنٹ یہ بھی ریڈ کرنے تو اچھی بات ہے آپ کے کنسرپس وہ کلیر ہو جائیں گے جو زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو کروا دی ہیں اور ایوپ کہ آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی مزید ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا فیڈبیک لازمی دیجئے گا آپ فیڈبیک دیتے ہیں تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو میرے لیکچس سے سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی یا میری ویڈیو سے آپ کے کس ساتھ تک ہیلپ ہو رہی ہے مزید لائک کیجئے گا چینل پڑھنی ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا thank you so much for watching my video اللہ حافظ